حال ہی میں اتر پردیش کانگریس کی کمان جو ہے بریجلال خابری نے سمح لی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ بریجلال خابری جی موجود ہیں اور اتر پردیش نکائے چناؤں قریب ہے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے نئی ذمہ داریوں کے ساتھ کس طریقے سے بریجلال خابری یہ ذمہ داری جو ملی ہے اس کو کس طریقے سے نبھائیں گے اور نکائے چناؤں میں کانگریس کی کیا کچھ تیاری ہے سب سے پہلے آپ کا ہمارے چینل پر سواگتے ہیں دھنیواد اور کیا تیاریاں ہی نکائے چناؤں قریب ہیں اور نئی ذمہ داری آپ کو ملی کس طریقے سے رہنیتیاں بن رہی ہیں ہماری رہنیتی ہے پارٹی کی رہنیتی ہے نگر پال کا نگر پنچیت مہا پال کا تین طریقے کے چناؤں ہیں اس میں کانگریس پوری طاقت کے ساتھ تیاری کے ساتھ چھناب لڑے گی اور باقی کیا میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری جو تیاری ہے وہ آپ کے مادے ہم سے پبلش نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ برودی دل ترنت ہمارے کارٹ میں کھڑا ہو جائے گا کیا ان کی یہ اجنا ہے اس کا کیسے کارٹ ہو سکتا ہے وہ ہم ابھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے مادے جرور آپ کو ریجلٹ آنے کے بعد یہ محسوس ہوگا کہ خابری جی نے جو کہا تھا وہ صحیح نکلا لیکن یہ جو آپ جواب دے رہے ہیں اگر یہ دیکھا جائے تو آپ ہمارے سوالوں سے بچتے نظر آ رہے ہیں اس لیے کیونکہ جو بی جے پی تیاری کر رہی ہے وہ صاف طور پر نظر آ رہی ہے کیونکہ جس نگر نکائے چناؤں میں وہ نہیں امیدوار اتارتے تھے جہاں پہ سنکھیک بہل چھیتر تھے اس بار وہ اپنے امیدوار اتار رہی ہے تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ کھول کے تیاری کر رہے ہیں اور آپ ہمارے سوالوں سے بستے نظر آ رہے ہیں نہیں کوئی سوال سے نہیں بچ رہے ہیں ان کی تیاری ان کے طریقے سے ہے ان کو مغارک ہو لیکن میری تیاری میرے طریقے سے ہے میں اس کو اوپن نہیں کروں گا اور تیاری پوری کروں گا ٹھیک ہے کافی سمسیہ رہتی ہے جل بھراو کی لکھنو رازدھانی لکھنو میں بات کریں اس کے بعد جو عام مددین جیسے مہنگائی ویروزگاری کس پہ آپ لوگ زیادہ فوکس کر رہے ہیں دیکھیں مہنگائی اور ویروزگاری یہ دیس اور پردیسوں کی عام آدمی کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سہر میں گڑا ہے وہ پانی بھرا رہے وہ ضرورت نہیں ضرورت وہ بھی ہے پانچ سال سرکار کو ہوئے چلے اب چھٹما سال چل رہا ہے ایک ٹرن پورا کرنے کے بعد بھی اگر گڑھا نہیں ٹھیک ہو پائے تو اس میں کس کی ناکامی ہے سرکار کی ہے نا آج پورے پردیس کا وہ حال ہے کہ جہاں پر مچھلیاں پالی جا سکتی ہیں پچھلے دنوں میں گورکپور گیا تھا اور گورکپور کے میڈیکل کے سامنے گھٹنوں پانی بھرا تھا یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی کامیابی ہم کہیں گے کہ گڑھا مکت سڑک ہے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سڑک گڑھا مکت نہیں گڑھوں میں سڑک ہے یہ نظر آتا ہے تو اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ سرکار جنتہ کے جرورتوں سے پرے ہے جنتہ کی جرورتیں جو ہے وہ سرکار اس سے اکدم سے دور جا رہی ہے اسپطالوں میں دیکھو اتنا لمبا بھیڑ لگی ہے جہاں ایک روپے کا پرچہ بنتا تھا آج وہاں سو روپے لگ رہے ہیں تو کیا یہ جنتہ کا ہتھ ہے اسی طریقے سے جنتہ اتنی پرتارت ہے کہ وہ آنگے آنے والے ٹائم میں چاہے چھوٹا چناؤ ہو چاہے بڑا چناؤ ہو جواب دینے کی تیاری میں ہے یہ جو نگر نکاہ چناؤ ہے کیا یہ آپ کی پہلی چنوٹی پہلی چنوٹی ہماری ہے دیش کی جو جنتہ ہے جس کو ہم دیش کہتے ہیں اس کو ہم ایک کٹھا کر کے جو نفرت پھیلائی جا رہے ہیں اس نفرت کو ختم کرنے کے لئے پیار اور محبت کے ساتھ انہیں جھوڑیں اور اسی بات کو لے کر کے آدھنے راہل جی نے ایک یوجنا بنائی اس یوجنا پہ جب چل پڑے کنیا کماری سے چل کر کے اور وہ ڈیڑھ سو دن چل کر کے کاسمیر پہنچنے والے ہیں تو اس میں جیسے ہی انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا پورا دیس ان کے پیچھے چل پڑا آج ایسا لگتا ہے کہ راہل ہی بھارت ہیں اور بھارت ہی راہل ہیں ایسا نجر آرہاں میں نہیں بولا ہوں آپ نے دکھایا ہے اس لئے میں بولا ہوں میں ساتھ میں نہیں ہوں لیکن ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے جو آپ لوگ دکھا رہے ہیں یہ جرورت ہے آج بھارت کی کیونکہ ایک طرف نفرت کھلانے والا ڈال ہے دوسرے طرف نفرت کو دور کر کے پیار محبت بٹور کر کے ایک کرنے والا ڈال ہے لیکن خابری جی بھاشپا جو کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو رہا ہے اور ڈبل تیزی سے ڈبل انجن کی سرکار ہے نہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے ہی نیتاؤں نہ بولا ہے وکاس کو بکرمیناس بھی بولا ہے ہم نے نہیں بولا ہے آپ کو یاد ہوگا ان کے نیتاؤں نے اس بات کو بولا تھا جب سے یہ آئے ہیں بکاس نہیں بناس ہو رہا ہے تو یہ تو دیکھنے کو ملنا ہے آپ کو اور تھوڑے دنوں میں اور جاتا دیکھے گا کیونکہ آج کسان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ کھیت میں ڈال دیا اور بارس ہوئی کسان ختم ہو گیا میں کل جا رہا تھا مہنپوری کے طرف سیفہ ہی جا رہا تھا راستے میں جتنا کھیتی والا ایریا دیکھا آلو ہے تو آلو سڑ گیا دھان ہے تو دھان سڑ گیا جس نے تھوڑا تھوڑا کلٹ کر کے جمع کیا تھا بوائی کرنے کے لیے وہ پہلی بار سڑ گیا خات بھی سب چلا گیا اب دوبارہ وہ لے کے آئے گا وہ کتنا مہنگا پڑے گا تو ایک طرف تو کسان ختم ہو گیا جبکہ کسان اس دیس کی ریڈ ہے جب کسان کا اتفاد نہیں ہوگا تو دیس کیسے چلے گا اور سرکار ان سے بلکل دور بھاگ رہی ہے کسان کا جو بیما ہوا تھا جب بھیما میں جاتے ہیں کسان ہمارے تو کہتے ہیں نہیں اس کا نہیں تھا آگ لگ گئی ہے تو اس کو ہم دیں گے پانی بس گیا اس کا ہم نہیں دیں گے تو کسان کہاں جائے مزدور کہاں جائے کسان سے جڑا ہوا مزدور ہے مزدور کہاں جائے گا آخرکار سرکار کو سوچنا چاہیے کہ اس آپت میں کہاں سے ان کو کھانے کی برستہ کی جائے یہ سرکار کا جمعہ ہے ایک آخری اور بہت مہتپور سوال چھے پرانتی ادھیکش بنائے گئے ہیں تو ان کے کیا کیا پرانت جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ڈیوائٹ کر رہے ہیں سارا پرانت ان کا ہے ہم سب میل کر کے ایک پرانت میں کام کر رہے ہیں بٹواری کیا بات ہے بٹوارہ تو دوسرے دل کے لوگ کرتے ہیں ہم لوگ تو میل بیٹھ کے کام کرنے کے لیے پرانت سب کا یہ کئی ہے ابھی ڈیسائیڈ ہوئے کی نہیں کس کو کون سا پرانت دیا جائے میں نے بولا نا سارے کے سارے لوگ ایک پرانت میں ہیں ابھی جب لیسٹ نکلے گی تو سب کو الگ الگ ملے گا وہ تو ایک ہم لوگوں کی آپسی جمعواری ہے لیسٹ نکلنے کیا بات ہے ہم نے آج ہم بول دیں کہ آپ کو یہ کام دیکھنا تو دیکھیں گے وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی اس کا حصہ نہیں ہے بھاچپا جیسا ایک خند بنا کر کے تم اس کے مالک ہو یہ نہیں ہے ہم سب مل کر کے کام کرنے والے ہیں اور سب کا پرانت ایک ہے سب کا پردیش ایک ہے سب کا کام ایک ہے وہ کام ہے کہ کانگریس کیسے مجبود ہو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بریجلال خابری جن کو اتر پردیش کانگریس کی نئی زمداری دی گئی ہے ان سے ہم نے بات چیت کری تو انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کے تحر جو نفرت ہے اس کو مٹانے کا کام کرا جا رہا ہے جن سندیس ٹائمز کے لیے آکے میراج کھان لگنا